کیونکہ ہماری ماں نہیں تھی ہم نے اس لئے اتنے دکھ دیکھے ماں کہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ جب میں آج کہتی ہوں اور یہی وجہ ہے میرے بچے میں ساتھ ہے جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سیمہ حیدر کیس کو لے کر کے دوستو سیمہ حیدر کا ایک لائے انٹرویو آیا ہے جس میں اس نے کافی الزامات لگائے ہے گلام حیدر پہ پاکستان کو لے کر کے کہ پاکستان میں اس کی زندگی کیسے گزر رہی تھی جی ہاں ہمارے پاکستان کے ایک ارشد بھائی ہے انہوں نے سیمہ حیدر کے حوالے سے کافی باتیں کی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں گاؤں سے نکال دیا گیا مجھے اپنے ماں موچہ جو سب سے مجھے نفرت ہونی لگے کہ میری گلتی کیا تھی وہ مجھے گاؤں سے نکال دیا ہمیشہ کے لئے یہی سزا تھی کہ نہ کبھی گاؤں آئے گی نہ کبھی شادی میں میں گئی مطلب جب میری حیدر کے ساتھ شادی ہوئی نو سال آٹھ سال ہو گئے میری بہن کی شادی ہوئی ریما کی میں نے ان کو سب کچھ دہج میں دیا ایک واشنگ مشین دی ایک پنکھا ایک سور دیا کیونکہ ہماری ماں نہیں دی ہم نے اتنی دکھ دے گئے ماں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ چیز میں آج گہتی ہوں اور یہی وجہ ہے میرے بچے میں ساتھ ہے جن کی ماں نہیں ہوتی نا ان کو کوئی بھی نہیں ہوتا مطلب مجھے مرنہ جینا گاؤں سے ہٹا دیا گیا تھا بوگی ساتھ ایمبولس میں گاؤں گئی وہ آٹھ سال میں میں ایک بار گئی اپنے بوگی لاش کے ساتھ میں ایک ہفتہ رہی مجھے واپس بھیج دیا ان لوگوں نے میں نے کہا ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی اس کے بعد میں یہاں آگئی فائنل فیصلہ کر رہا کہ اب میں نہیں رہوں گی اپنی بہن اور میری بہنوں سے میں نے وعدہ کر رہا میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی میری چھوٹی بہن چیکھیں مار کے رو رہی تھی مجھے کی مار کی طرح تھی پر ماں ہمار جو رواج ہے نا بلوچ کوم کی وہ بہت کندے ہیں میں ان سے بہت نفرت کرتی ہوں میں گیرت کی نام پہ ساری زندگی کی صدا صحیح ہے میں چیکھیں مار مار کی روئی جب میری بہن کی شاہتی والی میں اپنے بچے اس لی نہیں چھوڑ سکتی وہاں درندے لوگ رہتے ہیں وہاں بیٹیاں بیٹتے ہیں لوگ کہتے ہیں بیٹیاں کیوں لے اور ضرور نہیں جسے محبت وہاں پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں اگر پتی کے پاس نہیں جاتی تو پیٹا ایک تو پتی نہیں پیٹے گا سسور الگ پیٹے گا محلے الگ الگ گالی دیں گے ایسے ہوتے ہیں وہاں کے پتی مستقیم بھائی رونا کیا تھا مگرمس کے آسو تھے جو نکلے بھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا پوری ویڈیو اپنے تیس منٹ اور سمتنگ سیکنڈ کی ویڈیو تھی اس میں ایک بھی آنکھ سے آنسو نہیں نکلا اس کے اور اس کو دیکھ کر پریشان دیکھ کر وہ اینکر بھی بچارہ یوں یوں کرنے لگا رونے لگ گیا تھا تو میں آپ کو بتاؤں اس کی حقیقت کیا ہے تمام تک جو بھی باتیں اس نے کیے ایک سے آل ٹو آل باتیں تمام باتیں جھونٹ بولی ہیں مثال کے طور پر اس نے بتایا کہ ہمارے بلوچ کون کے اندر کالا کالی کا رواج ہے میں آپ کو بتاؤں پہلے کالا کالی کیا ہوتا ہے دیکھیں جب کسی معاشرے میں کسی فیملی کی لڑکی بھاگ جاتی ہے کسی کے ساتھ یا اس سے جا کے بھاگ کر شادی کر لیتی ہے تو وہ سماج جس طرح مینہ سماج ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے سیما کو اسی طرح وہ سماج ہوتا ہے ایک فیملی ہوتی ہے ایک ان کا گروہ ہوتا ہے فیملی کا وہ لوگ وہاں پہ یا تو ظاہر اس سے بدرہ لیتے ہیں کس طرح لیتے ہیں یا تو نام پر عزت کے نام پر مار دیا جاتا ہے یا اسے رشتہ توڑ لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تم رہی جاؤ ہمیں تم سے کوئی ساوکار نہیں ہے یہ اس وقت کرتے ہیں اور یہ اس نے جھوٹ بولا کہ وہاں پہ کالا کالی کا رواج ہے اگر اس کو کالا کالی کیا گیا تھا تو پھر اس کو غلام حیدر کے ساتھ اس کی شادی کیوں کی گئی تھی جس کی کہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کے دو بچے تھے اس نے بولا کہ وہاں پہ بچیوں کو بیچا جاتا ہے اگر میں اس سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر اس وہاں پہ بچیوں کو بیچا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ تمہارے باپ نے بھی تم کو بیچا غلام حیدر کو اس کا مطلب ہے یہ جھوٹ بولتی ہے اس کا باپ نے بھی بیچا ہوگا اس کو غلام حیدر کو اچھا یہاں پہ ایک اور جھوٹ اس نے بولا کہ دیکھیں اگر فرض کریں اس کے باپ نے غلام حیدر کو بیچا تھا تو غلام حیدر تو پہلے شادی شودہ تھا اس کو کیوں بیچتا کسی کمارے لڑکی کو بیچتا جس کی کوئی بچے نہ ہوتے اس کا یہ بھی جھونت نکل گیا یہاں پہ پھر اس نے بولا کہ میرے چاچا وہاں پہ مجھ پہ سختی ہم پہ سختی کیا کرتے تھے اگر سر سے ڈپٹا ہٹ جاتا تو ہم سے سختی کیا کرتے تھے اور اگر ہم گناچ گانا کرتی تو سختی کیا کرتے تھے مستقیم بھائی مجھے ایک بات بتائیں کوئی بھی مذہب کوئی بھی مذہب کوئی بھی معاشرہ اپنی بیٹیوں کو کہتا ہے کہ تم سر پہ ڈپٹا نہ لو اور ناچو گاؤ مجھے بتائیں کبھی کسی معاشرہ نے اس طرح اجازت دی ہے مجھے نہیں لگتا یہ آزادی جو چاہری تھی اگر اس کے چچت آئے اس کے اوپر وہ کرتے تھے سختی کرتے تھے تو وہ اس کے فائدے کے لیے کرتے تھے کیونکہ بچیوں کا معاملہ دیکھیں آئے روز ہندوستان میں پاکستان میں آئے روز آپ دیکھتے ہوں گے ریپ ہوتے ہیں بچیوں کے بچیوں کے ساتھ بلادکار کیا جاتا ہے تو وہ اسی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ جو بچیاں غیر طریقے سے پھرتی ہیں چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا بیوار کیا جاتا ہے تو اگر اس کے چچا تاؤں نے اس کے اوپر سختی کیے تو اس میں غلط نہیں کیا انہوں نے بالکل صحیح کیا ہے کوئی بھی محضر معاشرہ اپنی بیٹھیوں کو یہی کہے گا کہ سر پہ ڈپٹہ ڈالو باہر نکلو تو جس میں ساتھ چھپا کر نکلو اور بڑے کپڑے پہن کے نکلو یہ نہیں کہے گا کہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے نکلو ٹھیک ہے یہ جھوٹ اس کا نکل گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اور بڑا جھوٹ اس سے بھی بہت بڑا جھوٹ سب سے بڑا جھوٹ اس نے یہ بولا کہ ہمارے وہاں پہ کالا کالی کیا جاتا ہے اور جا کر کوئی لڑکی شادی کر لے تو اس کو کالا کالی کر دیا جاتا ہے اس کا سب سے بڑا جھوٹ یہاں پہ خود نے اس کے بے نکاب کر دیا یہ بول رہی تھی کہ میرے ماں میری ماما اور پاپا میری ماں اور باپ دونوں کی لب مہریج تھی دیکھیں یہاں پہ دو جھوٹ ایک جھوٹ تو یہ کہ جس وقت اس کے ماں باپ کی شادی ہوئی سی وہ آج سے تقریباً آج سے کوچھ چالیس سے پنتالیس سال پہلے کی بات کر رہی ہے تو اس وقت یہ رواج بھی نہیں تھا پیار محبت امن اتنا رواج نہیں پیار کرنے لگتے ہیں فرض کریں فرض کریں مان لیتے ہیں اس کے اس وقت بھی پیار کا رواج موجود تھا تو کیا اس کے باپ کو اس کی ماں کو کسی نے کالا کالی نہیں کیا اس کے ماں باپ کو کسی نے کوئی سزا نہیں دی اگر انہوں نے لب میریج کی تھی تو اور ساتھ ہی اس نے بتایا کہ میں کہیں بھی ہمیں نہیں جانے دیتے تھے اس کی دو تین ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہیں جس میں اپنے چچت آئے کے ساتھ یہ سندھ میں جو ایک سمندر ہے بہت بڑا سمندر ہے اس کے بیچ کے اوپر گھوم رہی ہے پھر رہی ہے اور جہاں پہ میلا لگتا تھا جس طرح ہندوستان میلا لگتا ہوگا جہاں پہ پاکستان میں میلا لگتا ہوتا تھا یہ میلے میں بھی جاتی ہوتی تھی تو یہ ٹوٹل ویڈیو تیئیس منٹ کی ویڈیو اس میں ایک بھی سچ اس نے نہیں بولا سارے اس نے جھونٹ ہی بولے ہیں بلکل اس میں دو جھونٹ اس میں بھی اس نے دو جھونٹ بولے ہیں دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو واضح کرتا چلوں میں بلکل واضح اتھنٹیٹک کنفرم خبر آپ کو دے رہا ہوں اس کی بہن بہن ریمہ کی بھی love marriage تھی میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس نے وہ جھونٹ بولا اور اس کی بہن ریمہ کی پہلے شادی ہونی تھی مجھے یہ بتائیں کبھی بھی کسی فیملی میں کوئی بچی بچی کی شادی کرے تو پہلے وہ بڑی بیٹی کی شادی کرتا ہے یا چھوٹی بیٹی کی شادی کرتا ہے مجھے بتائیں بڑی کی کرے گا تو پہلے بڑی بیٹی کی شادی ہونی تھی یہ پھر اگر اس کے باپ نے اس کی بیٹی کی شادی کی تھی اس نے love marriage نہیں کی تھی تو پھر اس نے اس کو جہیز میں چیزیں کیسے دے دی اگر یہ بڑی کی شادی کہہ رہی کہ میری شادی پہلے ہو گئی تو اس کی شادی تو پہلے ہونی چاہیئے تھی اس کی بہن کی بڑی کی تو یہ یہ بھی اس نے جھوٹ ہی بولا ہے اور میں آپ کے چیلن کے تفسط سے ہنڈرڈ پرسنٹ اتھنٹٹی خبر دے رہا ہوں سیما کی بہن جو ریما ہے اچھا اس کی love marriage ہے ریما کی بھی جی بلکل ریما کی شادی پہلے ہوئی یہ بول رہی نا نہیں بھائی نہیں نہیں ہاں ریما کی شادی پہلے ہوئی ہے ظاہر ہے ریما نے پہلے اپنے بھاگ کر شادی کیے love marriage کیے اس کے بعد پھر اس نے بھی وہی کام کیا جس طرح ریما نے کیا ہے تو اس کو بھی اسی کے قدر نقشہ قدم پہ چلی ہے تو پھر جا کے اس کی فیملی نے اس کا بلکہ اس نے بھی وہی کام کیا بھاگ کر غلام حیدر سے شادی کی اس کو پہلے miss call کی اور اس کو شادی کرنے کے بعد پھر آچھا یہ پھر میں ایک اور بات بتاؤں جس علاقے میں ریما رہتی ہے نا جس علاقے میں جب یہ غلام حیدر کے ساتھ اس نے شادی کر لی اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیا وہ غلام حیدر کے باپ کے اوپر انسان لگا کہ ہماری بیٹی کو اگوا کیا ہے تو انہوں نے چھے لاکھ روپے غالباً چھے لاکھ یا آٹھ لاکھ روپے دے کے اس کے فادر کو جرمانہ دیا تھا کہ ہمارا بیٹا اگر تمہاری بیٹی کو بھگا کر لیا ہے شادی کی ہے لاب میریج کی ہے تو اس کو جرمانہ آٹھ لاکھ روپے وہاں پہ پنچائتی سسٹم ہوتا ہے انہوں نے آٹھ لاکھ روپے یا چھے لاکھ روپے جو اس کے فادر نے بھی بتایا تھا غلام حدر کے وہ جرمانہ دے کر پھر ہی اپنے ساتھ لے گئے غلام حدر کا فادر اس کو وہاں پہ رہنا شروع کیا پھر اس نے غلام حدر کو بولا کہ ہم یہاں پہ نہیں رہیں گے تمہارے ماں باپ کے بعد وہ پھلا جگہ پہ میری بہر رہتی ہے ریما اس نے بھی لاب میریج کی تھی ہم اس کے پاس جاتے ہیں اس کے گھر کے نزدیک انہوں نے گھر لیا رینٹ پہ اور پھر آہستہ آہستہ پیسے جوڑ کر وہ گھر خرید لیا تھا انہوں نے وہاں پہ گھر خرید بھی لیا تھا تو یہ پھلا پلیننگ کے ساتھ وہاں پہ گئی تھی جہاں پہ ریما رہتی تھی ریما کو بھی گھر سے ایسے ہی ہے ایسی بھگاک دیا تھا جب اس نے لاب میریج کر کے گئی ہے وہ یہ کالا کالی والا جو سسٹم اس نے بولا یہ بلکل جھونٹ بے بنیاد بیٹیاں بیچتے ہیں تو میں اس کی ابھی تصدیق نہیں کرتا میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں جیسے ہی مجھے اس کی تصدیق ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے ضرور لاؤں گا اور لوگ یہ بھی سوال پوچھتے ہیں اس نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ غلام حیدر نے اپنی پہلی بیوی سے جو بیٹیاں ہیں بیٹی بیچ دی ہے اس کے اوپر بھی تحقیقات کر رہا ہوں جیسے ہی اس کی تحقیقات مکمل ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ اس نے بیٹی بیچی ہے یا ابھی اس کے باپ کے پاس ہے بیٹی غلام حیدر کے فادر کے پاس تو یہ تمام تر حقائق میں آپ کو کھول کر بلکل بتاؤں گا اور یہ جو ویڈیو آئی تھی ہے اے ڈو زیڈ جو چینل کے اوپر لگائی ہے اس نے انٹرویو دیتا ہوتا سارا کا سارا ہی فیک اور ساری کی ساری جھونٹی ہیں اور اس میں ایک بھی بات کس نے سچ نہیں بولی